جب آپ اردو بولیں تو وہ اردو کے ایکسن میں ہو ایسا نہیں ہونا چاہے کہ آپ بول پشتو رہے ہیں لیکن لہجہ آپ کا انگلش والا ہے اور آپ ٹنگ رول کر کر کے اور مو ٹیڑا کر کر کے اپنا مو دکھا دکھا کے پشتو بول رہے ہیں اس کو نارملی بولیں جیسے سب بولتے ہیں ہمیشہ جیسے آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس بولتے ہیں اور وہ جو بی بی چھوٹی موڈی کہہ لہی تھیں کہ میلے ممی پاپا مجھے بتانے کے لیے کلیکشن کرنے کے لیے ہیں اور آپ میلے کلیکشن مت کرو تو اسکر میں کہوں گے کیوں کہ شوالی بی بی ایم شور شوالی ہے بلوکی ہال ہاتھ پلیز مان جاؤ اور یہ باقی سارے جتنے لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے تھے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ایم ایکسٹرورٹ پرسن and many of the men cannot stand me in this society کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ oh my god shit ایک لڑکی جو لڑکو کے سامنے کڑی ہو کے بات کر سکتی ہے how is that possible کیونکہ آپ لوگ کی نیچر میں نہیں ہے کسی سٹرونگ لڑکی کو ہینڈل کرنا کیونکہ سٹرونگ لڑکی کو صرف سٹرونگ من ہینڈل کر سکتے ہیں the other thing جو religion کی اوپر مجھے لیکچر دے رہے تھا ان کو میرے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اور میرے religious beliefs جو ہیں وہ طور سے different ہیں تو میبھی آپ کے religion میں کسی کی آواز سننا سنانا جو ہے وہ منع ہوگا میرے religion میں ایسا کچھ نہیں ہے so it's all fine with me آپ لوگ اپنی اپنی ہاں کے بعد کی فکر کریں اپنی قبر میں میں نے اکیلے جانا ہے تو میں وہاں دیکھ لوں گے don't worry and بس یہی کہنا تھا I think clarification ہو گئی اچھی خاصی اور بہت تھوڑے سے لوگوں کو پچھلے message میں یہ بات سمجھ آئی تھی کہ میں simply یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو language بولتے ہیں آپ اس کے accent میں بولیں فالتو میں اپنا موہ نہ دکھائیں یہ تو میں آپ لوگ کی خاتر کہہ رہی تھی موہ دکھ جائے گا obviously muscles prine ہو سکتے ہیں face کے آپ بھی اتنا you know made up languages جب بولتے ہیں and باقی سب I love you all you're all great thumbs up to you all thumbs up to this page Pishar Confessions have a good day bye bye